اسلام علیکم جی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا نام سہرہ برکت ہے اور اسلام آباد کے ہائی پروفائل کے اس کے حوالے سے باتشید کریں گے جہاں پر ایک سابق ایک انفلوینسر کے بیٹے نے بے دردی کے ساتھ ایک انڈیپنڈنٹ خاتون کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے بڑی دھڑلے سے کوٹ میں بھی جا کر انہوں کے والد نے بھی کہا جی بیٹا نشائی تھا وہ بنگی تھا چرسی تھا یا اس کا نشائی کرتا تھا لہٰذا اس نے جو قتل کیا ہے وہ اس زینی سٹ میں نہیں تھا یا اس قیفیت میں نہیں تھا لہذا ہو گیا تو ہو گیا ہے اب اس کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں اور کانون کے اندر لیکیو ناز موجود ہیں آپ یقین کیجئے جب تک اجتماعی طور پر یہ پورا معاشرہ جس کے اندر پڑی لکھی سیول سوسائیٹی شامل ہے پڑی لکھی لور میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہمارے پروفیسرز ہیں ہماری انٹیلیجنسیا ہے اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ڈائیسپورا ہے خاص طور پر جو بینل اقوامی کمیونٹی ہے جب تک وہ سارے مل کر اپنی رائے نہیں دیں گے اظہار نہیں کریں گے اس کیس کو ریپورٹ نہیں کریں گے اس کیس کے حالے سے باتچیپ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دوسرا ہائی پروفائل کیس ہے انتہائی سنسیٹیو میٹر ہے اور اس معاشرے میں یہ سوچ پنپنا شروع ہوگی بڑا آسان ہے اب بروٹلی کسی کو بھی قتل کر دیں اور خاص طور پر خواتین کو قتل کر دیں اور اس کے بعد معاملات چلتے رہیں گے اور سب سائٹ پر ہو جائیں گے اور آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا اسی وجہ سے اگر جب آپ خواتین کے حوالے سے انٹرنیشنل پاکستان کی ریٹنگ دیکھتے ہیں تو دنیا کے جو کم ترین ممالک ہیں جہاں پر خواتین کے رائٹس ہیں تیسری یا چوتھے نمبر پر بندہ آتا ہے کہ جہاں پر بلکل بھی رائٹس نہیں یعنی آخری کے نمبر اوپر آپ جاتے ہیں تو آخری کے دو تین نمبر پاکستان کے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اسی طرح کا یہ کیس ہے جہاں پر جو ایاز امیر کے بیٹے نے شانواز نے ان کی جو اپنی بی گم تھی اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا اب اپ ڈیٹس دو تین بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو سارا شانواز ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کینیڈا سے پاکستان آ رہے ہیں اور انہوں نے دو دنوں کے اندر وہ پاکستان پہنچ جائیں گے اور جہاں پر وہ اپنی بیٹی کے مرڈر کا کیس باقاعدہ سے لڑیں گے اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد پولیس اور تمام طرح پاکستان کی پولیس وزارت داخل سے درخواست کی ہے کہ انہیں م انفلونسلز ہیں وہ اتنے تگڑے ہیں وہ اتنے بیمان لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی ایک ایک اور ان کے لیے ایک اپ سیٹ کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے فوری طور پر کہا ہے کہ انہیں ہر طرح کا رلیف دی جائے یا کم از کم سیکیورٹی کے جو ان کے معاملات ہیں انہیں بہتر کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں آ جائے تو دو دنوں کے اندر وہ انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ سارا کی شادی کی بھی خبر انہیں نہیں تھی اس ب ملیمے پر انہیں بلاؤں گی جو کہ تین ماہ بعد یعنی ابھی اسی مہینے میں یہ اگلی مہینے میں تیپ آیا تھا اور جب انہیں پتا چلا اور ان کے والدین کو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی کو اس بے دردناک طریقے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے ڈمبل مار کر سر پھاڑ کر یہ گردن توڑ کر اسے مارا گیا ہے ان پر قیامت بھر پا ہوئی وہ سکتے میں چلے گی اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹیلی فون پر ان سے بات چی تو رہی تھی اندیور جسٹ وہ ان کی سوچ سم مجھے رک گئی تھی کہ یہ ان کی بچی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہے کہریٹ انڈیپنڈنٹ بیٹی کے ساتھ آخر یہ کس طرح کا ظلم کیا گیا ہے اس کے ساتھ پولیس نے ایک بار پھر تھلوں کا کام کیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پولیس ان کے محکمے کے حوالے سے جو یہ ورڈ تھلے استعمال کیا جاتا ہے یہ خاص ایک سوچ کو پرووک کرنے کے لیے ایک تھوٹ کو یا ایک کنسپٹ کو سامنے رکھنے کے لیے کہ بہت ساری دو نمبریز کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت س جس کی وجہ سے کیس منطقی انجام تک پہنچ نہیں پاتا اب ان تھلوں نے یا پولیس نے ہمارے معزز پولیس نے اس کے اندر بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بڑے تگڑے افسران بھی ہیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ جب عدالت کے اندر اہاز امیر صاحب کو پیش کیا گیا تو جج صاحب نے کہ سامنے اہاز امیر نے کہا جی پولیس کو سب سے پہلے میں نے خبر دی کہ میرے بیٹے نے یہ وارداد کر دی ہے لہذا فوری طور پر وہاں پر پہنچو جج صاحب نے کہا کہ پولیس کے حالہ حکام سامنے آؤ کیا آپ لوگوں کو اہاز امیر نے خبر دی تھی انہوں نے کہا جی ہمیں خبر دی تھی تو اس سے پہلے پولیس یہ بتاتی رہی ہے کہ ہماری ٹیمیں گشت کر رہی تھی ہماری ٹیموں نے چیخ و پکار سنی ہمیں کسی پروسی نے فون کیا ہمیں ایک راگیر نے فون کر کے بتایا ہمیں یہاں پر رولا پڑا ہوا ہے ہمیں کسی راگیر یا پروسی نے فون کر کے بتایا کہ یہاں پر مڈر ہو گیا ہے اس سے پہلے پولیس یہ کہانیہ سنا رہی تھی لیکن جب عال ہم اس گھر میں پہنچے جہاں پر ہم نے جا کر شانواز کو پکڑا ہے اب امپورٹن بات یہ کہ ایاز امیر صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر میں چھپانا چاہ رہا ہوتا تو ایک ڈمبل چھپانا میرے لیے بڑی مشکل بات نہیں تھی اور ہم اس کو چھپا سکتی تھی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنا راستہ اپنی ڈریکشن کا تائین کرے اور اس کے بعد میرے بچے کا ایک فیر ٹرائل ہو اور اس کے بعد جو بھی سزا بنتی ہے دے دیں چونکہ اس پولیس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پولیس اس طرح سے جو ایویڈنس ہے پروٹیکٹ نہیں کر باتی یا پھر انٹرنیشنل جب آپ پولیس کو دیکھتے ہیں دنیا بھر کی پولیس کو دیکھتے ہیں ان کے پاس جدید موڈن مشینری ہوتی ہے موڈن ٹکنالوجی ہوتے ہیں جہاں پر وہ تمام تر دیٹا کو سائنٹیفک ایویڈنس کو پریزر کر لیتے ہیں اور اسے ٹریس کرنے میں انہیں بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پولیس کی ایک تو سٹیٹ نہیں میچ کرتی آن دا سپورٹ جو پولیس والے یا جو پولیس حکام گئے ہوتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے عالی حکام کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی درخواست ہوتی ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو لہٰذا پولیس کی شروعی کیس میں ایک کنفیوجن دکھائی دی کہ جب وہ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کریں ہمیں عیاز امیر نے بتایا اور اس کے علاوہ آپ ان کی تمام تر انویسٹیگیٹی آفیسر سے پوچھے لیں یا پھر ان کی پولی پاگیر نے فون کیا کبھی ہمیں شور سنائی دیا ہماری ٹیمیں اگشت کر رہی تھی ٹیمیں روٹ پر تھی اور ٹیموں نے جا کر یہ ساری چیزیں آئیڈنٹیفائی کیے ہیں والا ان امپورٹنٹ سٹوری یہ ہے کہ کل سے چونکہ ورکنگ ڈیسٹارٹ ہو رہا ہے اور کل سے اس کیس کو بقاعدہ سے ہم اسلام آباد سے دار الحکومت سے کوٹ کے اندر سے ریپورٹ کریں گے اور تمام تر جو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ